مسلم امہ کی روح کو اجاگر کرنے میں جو چیزیں حائل ہیں جو چیزیں اندر آپسٹیکل کے طور پر موجود ہیں نیشنلزم نیشنلزم سمجھتے ہیں سارے وطن پرستی وطن بری چیز نہیں ہے وطن تو نبی کریم سے سنکھا بھی تھا وطن پرستی is not okay as a muslim why دیکھیں اسلام ہمیں کس چیز پر کیسے جوڑتا ہے انم المؤمنون اخوا ٹھیک ہے muslims are like جسد الواحد ایک باڈی کی طرح ہے اور اسلام ہمیں identity دیتا ہے جو ہم نے count کی اللہ ایک رب ہے ہمارا ایک نبی ہے ایک کتاب ہے ایک کعبہ ہے ایک قانون ہے ایک شریعت ہے ٹھیک ہے نا ہماری بہت رجزیں ایک ہیں ٹھیک ہے ہماری عیدیں ایک ہیں ہماری رمضان ایک ہیں اسلام ہمیں جوڑتا ہے سب سے top level پر وطن اگر کہیں بعد میں آتا ہے نا if you identify yourself as a pakistani or as someone else based on your current country manship تو پھر بھی شاید اتنا problem نہ ہو لیکن ہمارا problem کیا ہو چکا ہے عرب کہتا ہے سارے عرب عرب different type کیا ہیں ویسے جو ہجازی ہے گلف کے کہلے وہ کہتے ہیں ہم سب سے آگئے ہیں مسری کہتے ہیں ہم سب سے آگئے ہیں ترکی کہتے ہیں ترکی I have lived with ترکیش پیپل they think ہمیں سب سے آگئے ہیں ترکی 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 پاکستانی nationalism tribalism آسابیہ یعنی قوم قوم پرستی he is not one of us who fights for the sake of tribalism دیکھیں اس وقت ممالک تو نہیں بنے ہوئے تھے ملک تو نہیں بنے ہوئے تھے قومے اور tribes تھے تو نبی کریم سب سے بتا رہے ہیں actually قوم یہ جو country ہوتی ہے it's an extended form of tribalism you can say that کیکہ ہمارے پاکستان جیسے ملک بہت تھوڑے ہیں جس میں multi ethnicities ہیں لیکن زیادہ جیسے ترک قوم ہیں وہ ترکی ہیں سارے جیسے اگر UAE ہیں تو سارے عرب ہیں جو وہاں کے ہیں یا اگر سعودی ہیں تو وہ سعودی ہیں سارے ہم بھی ویسے سارے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو شوشیٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم دو چار قومے ہیں تو country جو ہوتی ہے it's جاہلیت کی موت مرا اور جو شخص اندے تعصب کے جھنڈے کے نیچے لڑا اپنی اصبیت قوم قبیلے قوم قبیلے کی خاطر غصے میں آیا اس نے کسی اصبیت کی طرف دعوت دی یعنی ہماری قوم ہم تو ہم مسلمان ہی ہیں لیکن ہم جس کو قوم کہتے ہیں پاکستان جیسے میرا ملک سب سے آگے ہو مسلمان یہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی کامن جو سٹرگل ہے جو ان کے لئے سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے وہ مسلم امہ ہے وہ سب سے آگے ہونے چاہیے وہ آگے نکل جائے تو رسول اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اس نے کسی اصبیت کی طرف دعوت دی یا کسی اسبیت اسبیت میں نے آپ بتایا ٹائبل نیشنل قوم پرستی کی خاطر مارا گیا اسبیت کی خاطر مارا گیا تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی رسول اللہ سیت مسلم 1848 ایک اور جگہ پہ 1850 مسلم صحیح مسلم کی حدیث حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ سے روایت ہے جو شخص اندھے یعنی بریکٹ میں قومی نسلی یا لسانی تاثب ہمارے اندر کچھ ریسزم بھی ہیں پنجابی سندھی پتھان وہ کبھی کبھی اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اسی 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 حدیث اور نیشنل بھی کسی بھی قسم کی پرستی اسی دیوی چیزوں کے علاوہ جو شخص اندھے یعنی قومی نسلی یا لسانی تاثب کے کسی جھنڈے کے نیچے لڑا اور اسی 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 کی پکار لگاتے ہوئے یا اسی اسی حمایت کرتے ہوئے تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی رسول سی سی ایک اور میں آپ کو حدیث پڑھ سناتا ہوں اس میں ایک چیز جو اگلی حدیث میں بتانے لگا یہ ابن ماجہ کی 3949 حسن حدیث ہے واتلہ ابن ال اسقہ ریپورٹڈ آئی آس پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم سینگ او مسینجر آف اللہ اس ایک پارٹ آف ٹرائیبال یعنی نیشنل آئی نیشنلزم یعنی اپنی قوم لوگوں سے پیار کرتا ہو محبت کرتا ہو رسول اصلاح سینگ نو رادر it is ٹرائیبال یا آس بیا یا وطن پرستی یا نیشنلزم whatever you call it that he supports his people even in wrong doing رون doing یعنی کہ وہ کہتا ہے جی میری قوم بخص بہت اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے غلط صحیح ہو جو بھی اندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا گیا تاکہ آپ ایک دوسری کی پیچان کرنے میں آسانی ہو معاملات کرنے میں آسانی ہو آگے اللہ فرمارے اسی آیت میں ہم آئیں گے اس آیت پہ بھی لیکن اللہ کے ہاں میں مفہوم بتا رہا ہوں اس آیت کا وہ برطر ہے جو تقوی میں آگیا تو نبی کریم سلام کا اپنا بھی وطن ایک تھا مکہ اس زمانے میں تو اپنی علاقے وغیرہ سے بڑی لگاؤ تھا but he left that for the sake of اللہ اسلام ٹھیک ہے even so much so جب فتح مکہ بھی ہو گئی ان کو کعبہ سے نبی کریم سلام کو بہت مدینہ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہ وطن اور یہ جو بھی چیزیں ان سے ہمیں خاص محبت ہو سکتی ہے اپنے لوگوں سے بھی اپنے پاکستانی وں پتن پرستی میں ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اللہ جس کی پرستش ہونی چاہیے تھی اللہ کی پرستش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پرستش کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ کہہ دیا ہو یہ اللہ کی پرستش کا مطلب ہے لیکن ہمارے وطن کی رسوم اور رواج کہ ہم نے باتیں کی وہ کبھی کبھی ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ اللہ کچھ اور کہ رہے ہیں لیکن ہماری رسوم اور رواج ایسے ہم اس سے آگے نکل جاتے ہیں ہم اس کی وطن کی پرستش شروع کر دیتے